چلو دوستو شروع کرتے ہیں سات سال بعد پنر جنم کی کہانی ہے دوستو دیان سے سننا اچھی لگی کہانی چلو پھر شروع کرتے ہیں پنر جنم یہ سب دوی تک ایک گھڑ رہیسے ہی بنا ہوا ہے شریر کے مٹی میں مل جانے کے بعد آتما کہاں چلی جاتی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن کبھی کبھی ایسے چمتکار ہو جاتے ہیں کہ بھگوان کے ان چمتکاروں کو نمسکار کرنا ہی پڑتا ہے سردیو کی ایک شبہ پران ناٹھ تندن کا آلی شان بنگلا ایک بچی کی چیخ سے گوند اٹھا سات ورشیہ بچی دیپا سیڑھیوں سے نیچے لڑکتی چلی گئی دوسرے اپل وہاں رنکب سامچ گیا ارے کیا وہاں دیپا کی چیخ خوف یا سیڑھیوں سے گر پڑی ہے ہائے دیپا میری بچی آنن فانن ہی پران ساب اور ان کی پتنی دیا سیڑھیا اترگر دیپا کے نکڑ جا پہنچے اور یہ بھگوان اس کے تو ماتھے پر چوٹ لگی ہے میری بچی کیا ہوا اسے ارے کوئی ڈاکٹر کو پون کیوں نہیں کرتا پھر کچھ ہی دیر بعد گبرائیے نہیں میں نے جاج کر لیا سیر پر معمولی سی چوٹ ہے اس انجیکشن کے بعد اسے کیول پندرہ میٹ میں ہو سا جائے گا بارہ میٹ پر ساتھ آ اسے ہو سا رہا ہے میری بچی دیپا نے آنکھیں کھول دی آہ میں کہاں ہوں میں میں یہاں کیسے آگئی اور آپ لوگ کون ہیں دیپا نے سپورٹ ساتھ کیا دیویا کیا آنکھیں پھیلتی چلی گئی دیپا میری بچی ہے تجھے کیا ہو گیا میں میں تری ممی ہوں بیٹے دیپا ممی یہ آپ کیا کہہ رہی ہے میرا نام تو سونو ہے آپ مجھے دیپا کیوں پکار رہی ہے اور آپ میری ممی کیسے ہو گئی کیا میں اپنی ممی کو بھی نہیں پہچانتی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سمجھ ہوں کہاں پر میرا تو اکسیڈینٹ ہو گیا تھا ڈڑا کھا ڈاکٹر صاحب تو کیا آپ ہی نے میرا علاج کیا ہے ہاں بیٹی اب میں کیسے ہوں ڈاکٹر صاحب کیا میں اپنے گھر جا سکتی ہوں ہاں کیوں نہیں لیکن اس انجیکشن کے بعد ہم خود تمہیں تمہارے گھر پوچھا دیں گے انجیکشن لگتے ہیں دیپا چکرا کر گرنے کو ہوئی ڈاکٹر یہ آپ نے مجھے کیسا انجیکشن دیپا کو واپس لٹانے کے بعد چکرایا سے کھڑے پران نے پوچھا ڈاکٹر یہ سب کیا ہے دیپا کو کیا ہوا ہے وہاں میں کیوں نہیں پہچان رہی نے جانے میری بیٹیا کو کیا ہو گیا ڈاکٹر آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ابھی نشیط روپ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا پر مجھے لگتا ہے کہ شر پر چوٹ لگنے کے کان آپ کی بیٹی اپنی یاداست کو بیٹھی ہے اور سائد اسے اپنے پورو جنم کی باتیں یاد ہو آئی ہیں پورو جنم کی آپ پچھلے جنم میں اس کا نام سونو ہو سکتا ہے تو کیا ہماری بیٹی یا بس بھگوان کا چمتکار پران شاہب ہو سکتا ہے اس بار اس میں آنے پر ویسو انہوں کو بھول چکی ہو یا نہیں بھی ہو سکتا ہے اس سوستہ میں یہ آپ کو اپنے ممی پاپا ماننے سے انکار کر سکتی ہے پھر وہی وہاں جس کا ڈر تھا اس میں آتے دیپا چیخ پڑی پولیز مجھے میرے گھر چھوڑ آئے ہو میری ممی میری ممی رو رو کر اپنے آنکھیں سوزا بیٹھی ہوگی مجھے کیسے سمجھائے کی تیرے ممی پاپا ہم ہیں ہاں بیٹی یہی تمہارے ممی پاپا ہے بیٹی یہ سنتے ہوئے بپری ہوئی شیئرنی کے سمانگرج پڑی جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ کیا میں اپنی ممی پاپا کو نہیں پیچانتی میں آپ کو وارن کرتی ہوں اگر آپ نے مجھے میرے گھرنے جانے دیا تو میں پولیس کو سچت کروں گی پولیس اسے پھر انجیکشن دینا ہوگا اوہ ڈاکٹر تم تم پھر مجھے بیوس کرنا چاہتے ہو لیکن نہیں اب میں یہ انجیکشن نہیں لگواؤں گی میں چلاؤں گی تم لوگوں نے مجھے کیادی بنا دیا ہے بچاؤ اوہ ہریہ اسے پکڑو کیک یہ بھگوان یہ سب کیا ہو رہا ہے بچاؤ ہریہ پکڑو اسے بھاگ رہی ہے تیپا میری بچی رکھ جا بیٹی ہولدار جیپ روکو یا سر انسپیکٹر انسپیکٹر صاحب مجھے بچا لیجی کیا ہو رہا میشٹر آپ اس بچی کو جبردستی کیوں روکنا چاہتے ہیں آئی ایم ناٹے چائلڈ انسپیکٹر آئی ایم آف ٹونٹی میری بچی آ پران اوزن بھے سور میں بولا انسپیکٹر صاحب دراصل یہ میری بچی ہے دیپا لیکن اچانکہ بیس ورشیہ سونو بن گئی ہے ہمیں آپ کی مدد کیا ہو سکتا ہے کیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کے یوگ میں ایر بات سمبھو ہے انسپیکٹر کیا تم بتا سکتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے نہیں بتا سکتے نا لیکن جو لوگ بھگوان پر وشواس کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کا پرون جنم ہوتا ہے پرون جنم کا مستقس اوچیتن ہو جاتا ہے نئے شریر کے ساتھ مستقس میں نئی یادیں بننے لگتی ہے یا جیتا جاتا ہو دارن دیکھ لو انسپیکٹر سیر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا پرون جنم کا اوچیتن مستقس پرون سکریہ اٹھا ہے تے ناتے بھول چکی ہے اگر ایسا ہے تو یہ تو چمتکار ہو گیا لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ بھی تو میں معلوم کرنا ہوگا ہمیں سونو کے گھر کا پتہ لگانا ہوگا کیوں سونو کیا تمہیں اپنے گھر کا پتہ یاد ہے اپنے گھر کا پتہ میں کیوں بھول جاؤں گی میں سیڈ دینا نات کی کلوتھی پتری ہوں اور پتازی کا پتہ بتانے کی سائد اب مجھے کوئی آسکتا بھی نہیں رہی ہوگی سیڈ دینا نات سیڈ دینا نات کی بیٹی تو کار ایکسیڈنٹ میں ماری جا چکی ہے آپ لوگ میرے ساتھ سے لیے سیڈ دینا نات کی سیر کے رجیسوں میں گنے جاتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں کوئی انسپیکٹر اگر آپ وقت پر نئے آ جاتے تو نئے جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے سیڈ دینا نات کے بنگلے پر پاپا ممی سیڈ دینا نات اور ان کی پتنی شلوچنہ کہ ہاتھوں سے نیوالے چھٹ کر گر پڑے انسپیکٹر کون ہے یہ لوگ اور یہ بچی ارے یہ کیا اس سے پہلے کی سیڈ کو اس کے سوالوں کا جواب مل پاتا ممی پاپا آپ نے میری تصویر پر یہ پھولو کی مالا کیوں چڑھا رکھی ہے وہ سمجھی سید آپ نے ایکسی ڈینٹ میں مجھے مراج سمجھ لیا ہے چلیے اس مالا کو اتار پہ کے میں تو زندہ ہوں ممی آپ کی سونوں ابھی زندہ ہے سونوں ارے بنشی کاکہ آپ نے سنا نہیں کیا وہ اس نے نیوالے کیونے اپنی تصویر کو ہی پہچان لیا بلک نوکر کو بھی پہچان لیا ہے ہاں ہاں سونوں بیٹیا ہم ابھی اتار دیتے ہیں اور پاپا میں آپ سے بہت ناراض ہوں آپ نے میرے اس پتھٹے پر مجھے نئی کار دلانے کا پرامیس کیا تھا کہا ہے میری کار کیا آپ بھول گئے کی آج میرا جرمدین ہے اوپ ہے بھگوان یہ تو سونوں بول رہی ہے سونوں میری بچی ننی دیپا کی ارکتے دیکھ کر اوپستیت پرتیک ویکتی کی کھوپڑی جام ہو کر رہا گئی تھی گودھ سے بنے انسپیکٹر نے کہا میسیز دینانات پلیز آپ جرہ سونوں کو اس کے کمرے میں لے جائیے مجھے میسٹر دینانات سے کچھ پوچھنا ہے وہاں میں کیا بچی ہوں میں اپنے کمرے میں خود جا سکتی ہوں دیپا کے چلے جانے کے بعد یہ سب کیا انسپیکٹر کون ہے یہ لوگ اور اور یہ بچی جو خود کو سونوں بتاتی ہے روپ میرا تو دیماد چکرا گیا ہے میں آپ کو پوری بات تفصیل سے سناتا ہوں سیٹ صاحب انسپیکٹر نے سارا قصہ کیا سنایا پھر بولا کیا اس دن سونوں کا بٹھڑے تھا جس دن میں کار ایکشیڈائنٹ میں یہ اس انسپیکٹر ہماری کلوتھی بیٹی تھی سونوں ساید اس کی اطرق کامناو نے اسے دوبارہ دیپا کے روپ میں ہمارے پاس بیج دیا ہے سیسا پران ساپ برائے شور میں کیاو تھے تو کیا اب ہمیں ہماری بیٹی کبھی نہیں مل سکے گی نہیں میں اپنی دیپا کے بینہ زندہ نہیں رہ سکتی اے بھگوان یہ تیرا کیسا نہیں آیا ہے ڈاکٹر بولا اب یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کی ویسی کسی چوٹ سے دیپا کی اپنے اس چنم کی یاد واپس نہ لوٹ جائے واپس نہ لوٹ آئے ارے یہ بات قدرت پر نیربل کرتی ہے کی یہ کب تک دیپا کے سونو بن جانے کی خبر بیبین سماچار پتروں میں خوب وشترت روپ سے چھاپی گئی تھی سات ورشے دیپا جو اپنے کو بیس ورشیاں سونو بتاتی ہے پونر جنم کی وچیتر گٹنا خدرت کے اس چمتکار پر جانپران ناٹ ٹنڈن اور ان کی پتنی دیوہ بری ترے دنگ تھے وہ انسپیکٹر روی کوشک سونو ایکسیڈنٹ کی فائل ڈونے میں لگا ہوا تھا وہ فائل کا ملنا بھیدہ ہو سکے ساید کوئی نئی بات پتا چلے کوئی ایسی بات جس سے اس پونر جنم کا رہ سے کھل سکے سر یہ رہی یہ رہی سونو کی فائل وہ ویری گوڈ بڑی بے سبری کے ساتھ انسپیکٹر کوشک اس فائل کو پڑھنے لگے وہ تو ایکسیڈنٹ سے پورک وہ یہاں گئی ہو سکتی ہے وہ یس مجھے ایسی وقت چھ دینا ناٹ سے ملنا پڑے گا حولدار دم بادو جیب باہر نکالو میں کون کر کے پہنچتا ہوں یس سر ادھر شیٹ دینا ناٹ اسور کی لیلہ اپرم پارے سلوچنا دیکھو اس نے سونو کو کس روپ میں ہم سے چھنا اور کس روپ میں ہمیں لوٹایا اس کے رنگ ہزار ہے سوامی لیکن ڈرتی ہو کہ کہیں وہ سونو کو پھر ہم سے نیچھین لے میں تمہارا اس سارا سمجھ رہا ہوں سلوچنا لیکن تم فکر مت کرو میں کسی بھی قیمت پر دیپا کے ماں باپ کو اس بات کے لیے تیار کر لوں گا کہ دیپا اب ہماری سونو ہی بنی رہے تب ہی فون کی گنٹی بز اٹھی کرن کرن وہ ساد انسپیکٹر کوسک کا فون ہوگا میں دیکھتا ہوں ہیلو ہو آپ جی ہاں شیر جی دراصل میں نے آپ کو فون یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ اگر سونو گھر پر ہی ہے تو اسے کہیں بھی باہر جانے سے روکے رکھے میں کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں ججی آپ کے آنے تک سونو کہیں نہیں جائے گی سمت بچھے دو گیا کس کا فون تھا پاپا انسپیکٹر کوسک کا وہ تم سے ملنے آ رہے ہیں جو سنتے دیپا کچھ بیچے نہ اٹھی لیکن پاپا مجھے تو کسی سمیں کسی سے ملنے جانا ہے بیٹی تم کچھ دیر بعد بھی جا سکتی ہو تمہاری ممی ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹی وہ پاپا لیکن میرا جانا ضروری ہے سونو تم اپنے پاپا کا عدیس کب سے ٹالنے لگی چلو اوپر جاؤ مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا بیٹ چین نہیں کیا دیپا واپس سیڑھیا چڑ گئی مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا مجھے وہاں پھنچنا ہی ہوگا اور پھر کچھ ہی دیر بعد آئیے انسپیکٹر صاحب سونو اوپر ہے لیکن اوپر پھونچتے اس سب کو ایک جھٹکا سا لگا ارے کہاں گئی سونو 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 اس راستے سے جات سکیے سیڑھ ساہب اوپ یا کیسے ہو سکتا ایک چھوٹی سی بچی اس پرکار جان کا خطرہ اٹھا کر اوپ نہیں آپ بھولوئے ہیں سیڑھ ساہب کہ وہاں عمر میں سات ورشیاں بچی عوصہ ہے لیکن اس کے بیتر دیماغ اس سمیں بیس ورشیاں بیس ورشیاں پریپکو سونو کا ہے لیکن وہاں اس پرکار جا کہاں سکتی ہے پہلے آپ میرے پرسنوں کا اترجی ہے سوچ کر بتائیے کہ سونو اپنے برثڑے سے پروہ کہاں گئی تھی برثڑے پر کچھ یاد نہیں آرہا یاد کرنا ہوگا سیڑ جی ساتھ جاتے ہوئے اس نے کچھ کہا ہو کسی کا نام لیا ہو کسی دوست کا کسی سہلی کا ماں میں ابھی آئی ارے مگر مہمان آ چکے تو اس وقت کہاں جا رہی ہے اپنی ایک بھوت پرانی کالیج کی سہلی کنچن نہیں نیلم سے ملنے جو کل کل باہر سے لوٹی ہے لیکن اس وقت مہمان کیا سوچیں گے بیٹی اے آپ فکر مت کریں ممی میں اسے ساتھ لے کر جلدی آ جاؤں گی ارے مگر سنو تو وہ نیلم یا کنچن سے ملنے گئی تھی انسپیکٹر صاحب نیلم کنچن ہو گوڈ کیا اس وقت آپ نے اس کی آنکھوں میں کچھ بیچے نہیں یا چہرے پر کوئی پریشانی نوٹ کی تھی ساعت کی تھی ویمت سے بات کرتے وقت تھڑ بڑا رہی تھی ایک سوال اور کیا سونو ڈرگ ایڈکٹ تھی جی جی ہاں ہمیں یہ بات اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی پتا چلی تھی لیکن آپ اس پستاز سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ہم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی لڑکی بٹھڑے پارٹی سے پورو ڈرگ ساسل کرنے ہی گئی تھی اور مجھے ڈر ہے کہ سونو پھر ہوئی جانے کا پریت تو نہ کرے کیونکہ اس کی سوچ کے انصار ویڈرگس کے بینا جیت نہیں رہ سکتی جبکہ معصوم دیپا کا شریر خطرناک ڈرگ کی پتے جنا ساعت سہنے پائے ہمیں اس نیلم یا کنچن کو کھوزنا ہوگا یا سونو کے کسی ایسے دوست کو جو اس کے بھید نکٹ رہا ہو تو پھر جلدی کرو میری بچی کا پتا لگاؤ انسپیکٹر کہیں وہ کسی بدماسوں کے آتھ نہ لگ جائے میرا نام نیلم ہے نیلم اور تم تمہاری ہی تمہاری تو ہمیں تلاش تھی ہمیں تم سے کچھ پوچھنا ہے انسپیکٹر کا پرسن سن کر نیلم گمبی روڑ تھی پھر بولی انسپیکٹر صاحب یہ بات صحیح ہے کہ سونو میری ہارسٹ فرینڈ تھی لیکن اس کی دکھت موت سے دو ماں پورو ہی اس سے میری کالیج کی سب سے بدنام لڑکی تھی وہ سنائے وے سٹوڈینٹس کو ڈرگ سپلائی کیا کرتی تھی وہ سائد اس لئے کنچن کا نام سونو اپنے اوٹو پر نہیں لانا چاہتی تھی جبکہ برٹھڑے پر سونو گئی کنچن کے پاس تھی تب ہی ہمیں ترونت کنچن کا پتہ لگانا ہوگا ادھر دیپ آؤٹ سونو ساندار ہوتل کنچن گارگی کے سامنے کھڑی تھی ارے یہ رات و رات چھوٹا سا گارگی کلب اتنے بڑے ہوتل میں کیسے بدل گیا کئی میں گلت جگہ پر تو نہیں آگئی لیکن پتہ تو وہی ہے 666 کی پارک سٹریٹ کیول امارت بدل گئی ہے اندر چل کر بتا کرتی ہوں سنیے میڈم کیا میں جان سکتی ہوں کہ رات و رات یہاں بیلڈنگ کس جادو کے بل پر کھڑی ہو گئی اور یہاں جو گارگی کلب تھا وہ کہاں گیا اس کا مالک گارگی میرا دوست ہے میں کنچن کی سہلی ہوں آس چھوٹی بچی ایسے بات کرے مانو کوئی جوان educate لڑکی ہو دیکھو بیٹی پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو تمہارے ممی پاپا کھاں ہے بیٹی کیا میں آپ کو بیٹی جیسی دیکھ رہی ہوں نانسنس مجھے میسٹر گارگی سے ملنا ہے اسی وقت اور اس کمینی کنچن سے بھی جب تک میں دونوں کا کنچن ہسانک دیپا پاگلو کی طرح کنچن پر جفٹ پڑی کمینی کتیا تُنے مجھے برباد کر دیا نسے کا گلام بنا دیا تُنے مجھے اور اب جب میرے کھون کے کنکن میں سمیق گل چکی ہے تو مجھے سمیق دینے کے لئے سرط رکھنے لگی ہے مجھے بھی اپنی طرح ڈرگ سپلائر بنانا چاہتے تاکہ کئی اور معصوم لوگوں کا خون بھی جہر بن جائے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تم سب کی پول کھول دوں گی میں گارگی کتے تُنے میری کار کا بریک پھیل کیا تھا تاکہ مجھے میشہ کے لئے اپنے راستے سے اٹھا سکے جاؤ سونو میں تمہیں سمیق ضرور دوں گا لیکن پہلے اس کار کو ہٹل لکھ تک پہنچا آؤ لیکن گارگی اوپ میرا دم گھوٹ رہا ہے میں اپنی بکھڑے پارٹی چھوڑ کر آئی ہوں تم پہلے مجھے سمیق دے دو پھر جو ہوگے میں کر دوں گی تڑپتی میں تیرا ہر آدیس ماننے کو مجبور تھی ہا دیکھا کنچن سونو باگی ہو گئی تھی اور کبھی بھی ہماری پول کھول سکتی تھی اس لئے میں نے اس کی کار کے بریک پھائل کر کے پورا انزام کر دیا ہے اور تمہاری چال کامیاب لڑکی دیپا ہے جو سونو بن گئی ہے اس کی تصویر اخباروں میں چھپی ہے اسی سن میری بچی سونو ممی پاپا انسپیکٹر صاحب انہیں چھوڑیے گا مت یہ خونی درند ہے انہیں فاسی سے کم سزا نہیں ہونے پائے ان کے گناہوں کا ثبوت میں بنوں گی میں ادالت میں گواہی دوں گی اور یہ مقدمہ جب اخباروں کی رونک بنا تو ایسے پڑھ کر لوگوں نے اپنے دانتوں تلے اُنگلی دبالی ادبوت مقدمہ سات ورش پورو اتیا کے شکار لڑکی کی گواہی دیپا سونو بن گئی گٹنا کے سات میں دین اچانک شیر دین نانات کا بنگلہ ایک چیخ سے گونج اٹھا اور اگام مچ گیا ارے کوئی سنو آن میری بچی سونو آن فان میری ڈاکٹر وہاں پوچ اس کے کچھ دیر بعد انسپیکٹر کو سکھ پھر پران تندن اور ان کی پتنی اور جب دیپا کو سا ممی ڈیڈی میری بچی وہ دیپا تو ٹھیک تو ہے ہاں ممی لیکن میں یہاں کیسے آگئی اور یہ انکل اور آنٹی کون ہے اور اس پرکار دیپا پھر دیپا بن سکی تھی سونو کی اپنے اتیاروں کو سزا دلوانے کی اترکت کامنا کے لیے ہی اسے قدرت نے ایک نیا روک دیا تھا اتیاروں کو سزا مل گئی اور ٹنڈن پریوار کو ان کی کھوئی دیپا سم آپ دوست اچھی کہانی تھی ضرور لائک سبسکرائب